جی بسم اللہ الرحمن الرحیم متنا دی مجمانی خاتر لہو دلے دا چھانی دا کڑ کلے جا کی تم بیرے سو بھی لائک ناہی تیرے ہور تفیق نئی کچھ میرے پی او کٹورا پانی دا تو ہی تانا تو ہی بینا تو ہی تان نتانی دا متنا دی مجمانی خاتر لہو دلے دا چھانی دا پنجاب انسٹوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر اور پلاک لوگ سوڈیو پلاک ٹی وی ایف ایم پچان میں آج دے اس پروگرام چھتانو جی آئینو کننیا اور آج دے پروگرام حکیم ناز جلالوی بہت ہی خوبصورے شاعر نے اور بڑے صوفی مزاج دے شاعر نے اور صوفیانہ شاعری کردے نے آج ساڑے نال پلاک لوگ سٹوڈیوچ اور موجود نے اینہ دے نال چھوٹی جی ساڑی کپ شپے اور اینہو اسی آج اپنے سٹوڈیوچ جی آئینو آخر نے آئین جی ناسب جی آئینو جی خوشاندی دے سارے گالے ہوئی کہ سبت پہلے بہت شکریہ جی جی پڑے پلاک دا پڑے سٹوڈیو دے سارے انتظامیاں دا جی سن اس دے بعد پہ اتواڑا اور خصوصی طور تھے بلکہ میں تسمجھنا کہ پورے پنجاب دا جی کہ ایک معانے جی میڈم ڈاکٹر سکرہ صدف رانے تہرہ پڑا چیشنل کیا کہ انہاں وکیم صاحب نو بلاو اور انہاں نو کالبات کرو اور انہاں دے شائری سنو انہاں پوچھو جی دراصل انہاں نے اپنی شہر و شائری دے بیچ کچھ چیزاں پڑیاں سی انہاں انہاں نے مصابدہ بیجیا سی انہاں نے پھر اپنے تاثرات دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کتاب ہود آلم دے بیچ موجود میں موجود میں بلکل ٹھیک ہے تے ہود آلم تڑی پہلی کتاب ہے پہلی کتاب ہے جی ہود حق ہود کافیاں دی دوسری کتاب ہے جی ہود آلم ہود آلم ٹھیک ہوگیا ایک کوئی نظم ہے جی ٹھیک ہے توڑ تک ساری پھول کتاب ایک کوئی نظم کے شامل ہے اچھا اے جڑی اے ہود آلم جڑی اے جی ہود آلم اے جی کتاب ہے ناز حکیم ناز جلالوی صاحب جڑے نے جلالوی تسی کس طرح لاندیو اپنے دن یہ سر اس طرح ہے کہ میں جدوں شروع تو شیر و شیری دویچ آیا تھے او دونا میں لکھ دار ایسی اپنا جاپر حسین ناز جی تے جاپر حسین ناز تو بعد پھر میں کش حکمت دے ساکتاب چاہ گیا تھے پھر میں لکھ دیتا حکیم جاپر حسین ناز ٹھیک ہے پھر کچھ عرصے دے بعد ایک درویش خواب دے ویچ ملے تھے اچھا وہ نظر نہیں آرہی سی لیکن انہ دی آواز نظر آسی سنی جا رہی سی اچھا وہ دے ویچونہ نے درسیا جی تُسی اپنے نام نال جلال بھی نہیں خیہ کر اچھا وہ بزرگ جڑے وہ بزرگ جڑے آئی نے تے تانو کوئی اندازہ ہویا کہ وہ کیڑی ہستی ہو سکتے نہیں وہ اندازہ نہیں جی تقریباً بڑی دیر تو بعد تقریباً کمو بیش کوئی بی پچیس سال دیر سے تو بعد اچھا جی خاجہ گولان پرید صاحب خورد میتھل شریف اچھا اونہ نے تانو کوئی حکم دیتا کہ فرمایا کہ جلال بھی نہ ہو جلال بھی اپنے نام پر نال لکھا کرو تے تانو اس نسبت دی سمجھ آئی کہ کیوں انہ نے جلال بھی کیوں آکھا یہ نسبت دی سمجھتا جی اللہ تعالیٰ دا نام ہے اچھا جلے جلال ہو تو اچھا اونہ اللہ تعالیٰ دے نام تو اللہ تعالیٰ دے نام تو اسی نال لیا بڑی کاللے جی ہے بڑی تسی ایک خاص واقعہ سنایا ہے خواب دا ذکر کیتا ہے کہ وہ خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن نالے جڑے نے جی بیلکہ اونہ تا نمیلے کیونکہ وہ انہ دا تے پہلا شیر یہ ہک ہے ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر مشرک ہے انہ دا شروعی آغاز یہ تھا اندہ شائری دا اور یہ جڑا تسی سیرتے جڑی ہے تاڑے کہہ پہ گئے یہ ٹوپی جڑی ہے یہ بھی ہونا دی نسبت نہ لے یہ اس طرح ہے کہ میں ایک دفعہ نہ اتھے باری سٹوڈیو دے ویچایا سی اچھا بڑا عرصہ پہلے ٹھیک ہے تے اتھے ایک مشہرے دے ویچنا فقیر اصر انساری صاحب نینا اچھا یہ منہ جناک ہے پہوائی سی اچھا جناک ہے پہ جناک ہے یہ بلیک کلر اچھا ہے ٹھیک ہے انہوں میں راکھ دیتا گا رہا جو دوں دے پھر میں میری بید دا سلسلہ دے سی کور مٹھن شریف اچھا تے او فریدی رمال بڑا سونا لگ دا سی اچھا پھر میں کہہ جی کیوں نہ ایک او ایوارڈ ہے تے دوسرا اے ایوارڈ تے لہا کے رنگ لہا دے گئے یہ فریدی رنگ واہ واہ یہ فریدی رنگ بن گیا یہ فریدی رنگ بن گیا کیا کہنا تے شائری تے اسی کدوں تو کر رہے ہو ایس خواب تو پہلے دی کر رہے ہو کہ خواب تو بات شروع کی تی شائری شائری جڑی ہے نا جی وہ خواب تو پہلے بھی کچھ کتی ہے لیکن کچھ بات اس بھی کتی ہے اچھا ہاں جی تو مندب خاجہ غلام فرید جڑے نے اونا نل تاڑی کوئی پہلے ہو تے اونا نل پڑھ دے سو یا تاڑی اونا نل کوئی ایس حوالے نل کوئی رغمت تھی کیوں بیسے ہو تاڑے خواب شیئی ایس حرنا ایک بڑی لمبی داستان ہے اگر ایس حق داستان پہلے گئے گئے نا تشاہد ہو سکتا اس داستان تھوڑا یا ٹکڑا شیئر کر دے تھوڑا جا میں دس دنہا کے جدو میری عمر بلکل چھوٹی جی سی تقریبا نو دہ سال جانہ سال دی او دو نا خواب دے گچ میں ڈر جاندہ سی اچھا جی کدی کوئی چیز آگی ریچھ آگیا ڈر دے مارے فیر صاحب زہرے حالت پاندہ کور میرے والدہ والد صاحب اندے سی اچھا جنہا نے مینو ٹھانا جی اٹھو زر کیو ہے کیو ہے کلما شریف پڑھو ٹھیک ہے اے سلسلہ تقریبا میرنال کوئی کافی عرصہ ریا اچھا جی تقریبا کوئی کمو بیش جڑھانا تین چار سال تاک ٹھیک ہے تے ایک دفعہ خواب دے گچنا جی ایسے طرح وہ اپنے میں اندر مکان دے ویچ بیٹھا سی اچھا تے بار ایک تشریف لیا ہے نا جی سفید گوڑا ہے سفید لباس ہے یعنی یہ ریال جار ہے ہاں جی اچھا اے بزرگ جڑھے نا اے بھی خواب چھو اے بھی خواب اچھا اچھا بڑے خوبصورت انداز ویچتا بڑے خوبصورت شکل و صورت سی سیرت سی تے وہ میں اندر کمرے ویچ بیٹھا میں انہوں کہتے ہیں کہ بچہ رہا میں میں جی آیا ہے اے تو پتر روز کھا بھی ڈرنا ہے میں جی بیلکل ڈرنا ہے اے تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہے میں جی بیلکل پڑھا ہے تے اے پھر تو کیوں ڈرنا ہے میں جی پتہ ہی نہ ہوگی پھر کی میں کریے یا کی کریے اوس وقت آپ نے فرمایا کہ تسی اینا ایسرہ کرو کہ تیسرے سپارے دے ویچھا آیات الکرسی اوس نو یاد کرو اور اوس نو یاد کر کے نا رات نو پڑھ کے سویا کرو اچھا اینی گالوں نے نے کتی سی تے او جناب چلے گئے میری اکھاں تولے ہو گئے اچھا کوئی پتہ نہیں لگا کون نے کتھو آئے نے کمی آئے نے صرف اینی کا حقیقت گال داسکتے چلے گئے پہر اس چیز نو میں تلاش کردہ کردہ تقریباً کافی سارے دربارات تے گیا زیارت کی تھی کافی سارے سوفیہ دی انہوں نے مشایخ دی اور جڑے ویسے کوئی جڑا معزز بندہ مروم ہونا بھی ہے کوئی ایس چیز دا رستہ ہے انہوں نے کو پوچھنا کے یا رہا ہے کہ لے میں اس بندے دا مرید ہونا ہے جڑا بندہ من رستے طلا کے گیا ہے اچھا ایس چاہ دے تقریباً میں جی چوئی سار بزار دیتے واہ واہ اچھا تے پتہ نہیں لگیا سی بھی او بزرگ کتھے نے کسے نے کیا جی تُسی ایس طرح اے وزیفہ پڑھو کسے نے کیا اے وزیفہ پڑھو اے پڑھو اے پڑھو اے پڑھو لیکن سارا بے سود رہا ایس تو بعد پھر کش اللہ تعالی دی مربانی نال کش آیاتِ قرآنِ کریم دیا کش حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماءِ گرامی او ملے او پرداری آفزائف دنال او بھی شامل کر لے اچھا جی او کر دیں کر دیں جی پھر ایک دن میں مجوس ہو گیا بلکل اچھا میں کہا جی انہیں عرصہ ہو گیا لیکن او کوئی نظر نہیں آرہے یا اگگہ پچھا داس نہیں رہے میں کی کر رہا ہوں اس وقت قرآنِ پاک دیا ایک خواب دے ویچ الہمی طورت ہے یعنی کہ بندہ جڑے نجی اس دی آواز نظر آرہی لیکن بندہ نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے میں کہی لاتاکنتو میر رحمت اللہ لاتاکنتو رحمت تو بھئی نا امید نا امید نا اوہ پھر میں اس چیزنو پھر اگے لے کے دے پھر کبھی ہو گیا کچھ عرصت ایک اینے دسیتا نو اللہ تک نتو بس جی ایک آواز دے ون اللہ سی غائب دے ویچ رات خواب دے ویچ خواب دے ویچ اچھا اور میں پھر اور تھوڑا جگہ کبھی ہو گیا میں خیلو اللہ تعالی دیں ٹھیک ہے اس دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا چاہی دا اس طرح جی پھر کچھ دنہ تو بعد میں اپنے پیندے دے ویچے ایک سڑکیں باہر مربین ہو جاندی بھائیان جی جی ادھر میں تجھدہ پھر دا سی شام دہ ٹائم سی تھوڑا جا دن گروہ موانتے گیا کھڑا سا تی میں ادھو واپس آیا تے اگے او سڑکیں پکی اوٹھے ایک بابا ایک وار لیا کے انہوں نے روک دی تی اچھا کار دے ہنڈل تے اس طریقے نا اے ہاتھ راکے نا جی انج بیلکل سیرت راکے نا تے سو گئے نا اچھا جی دے کوئی قریب تری ان دو تین لوگ بیٹھے سی انہوں نے انہوں نے انہوں نے جگامان دی کوشش کی تی علامان دی کے سڑک دے ویچی درمیانے چاہ کے بابا کار کھلو کے تے باہ گئے انہوں مقصد دوسرے لوگاں بھی لگنا ہے انہوں نے حلایا جلا انہوں نے کہا جی بابا جی لیکن بابا جی اور ہی بولے ہی نہیں ہلے ہی نہیں وہ اتنی درچمیمی آگئے ہیں اس سارا واقعہ خواب دا یہ بھی یہ بھی خواب دا واقعہ اچھا جی جس وقت میں کوئل آیا نا تے میں انہوں نے پوچھے انہوں نے کہا جی بابا آیا ہے ایسرا آیا انہوں نے جو آیا پیجا نہیں کہ جی میں بندہ بلکل کھگا میں میں اٹھانا صحوال دا ہی صحوال دا اسے بھولتا نہیں پیانا ماہ چلو ہسے بھی کوشش کر دے میں جی جی باری دا شیشہ جدا سی کھولا سی اس طریقے میں میں مردہ ہاتھ رکھنے میں مردہ ہاتھا تھوڑے ہاتھ مردہ ہاتھ کے نے میں کہا جی بابا جی اوشہ چاہو نہیں تی منہوں توان پا تھا لگا جی انہیں میرا دو اعبان جریتا ہی نہیں ہے جسج دو اعتھا آیا پیالا گھٹکے پھالڈے گھٹکے پھال کیا لے باہن پھالا کہ میں حوش ویچا ہے تو حوش ویچا ہے میں جی کی وجہ پہی پھر ایسی طرح اک نا جویں جسمتے کپی تاری ہو جاندی ہے کافتاری ہو جاندی ہے اتنی دور دیر دیو اچنا ایک اور شخص آیا کہ بابا جی چھوڑ دیو اپنے بچے کی دے جانا سو انہوں نے چھاڑ دیتا۔ وہ ایک اور واپس ہوئی ایک ڈالا بان گیا۔ ڈالے دے جناب اللہی پتہ نہیں وہ لوگ کی تو آگے نے ڈالا بڑھے گیا جنہیں مگر سیٹان نہیں لمیہ نہیں۔ وہ ڈالے دے ڈرائیور پیرو ہی نے۔ میں اٹھے کھڑا کے۔ تو کس طرح اندھا لباس سی انہوں نے پایا جڑے بزرگ ساں؟ اس وقت سفید لباس سی۔ چھلوار کمی سی یا کوئی کورتا سی؟ وہ بیچ بیٹھے ساں اسی تے بار سی دا۔ تان نہیں پتہ لگا۔ شلوار کمیز دا نہیں پتہ چھدر لائی یا کمیز لائی۔ یعنی کمیز ہوتے نظر آئی؟ کمیز ہوتے نظر آئی۔ ٹھیک ہے۔ وہ دو منو کندے نے جو جو میں ویک رہا سی سارا سی ستم بھی کار سی ڈالا بان گیا۔ بابا ہوشے چاہے، منو کندہ ہوشے چاہے۔ میں اسے سنچلے پیچے کھڑا دیکھ دا پیاسی جے۔ انہوں نے انہوں نے اشارہ کیتا ہے کہ تسی نا جی ملنا ہوئے تو کوٹ مٹھا شریف آجا۔ وہ بابا ہی نے آکھا ہے؟ وہ بابا ہی نے آکھا ہے۔ کنی ایسیوں نے خواب چھو بابا ہی تھی؟ تقریباً کوئی پجا پچمنجا ساٹھ دے۔ دے وال ہونا دے کیسے سا؟ وال تقریباً سفید سی کچھ 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 چھوٹے کٹے چھوٹے سن سا دے، پٹے سن اچھا دے۔ ٹھیک ہے۔ وہ پھر ایسی روٹینل میں پتہ نہیں سی لگ رہے بھی کوٹ مٹھا شریف ہے گری سایڑ دے۔ پھر میں کافی دوستانوں نے پوچھا دا سیا۔ یہ جی تو ڈالا بن گیا۔ وہ تو چلامان لگ گئے۔ پھر تسی کول گئے دوبارہ؟ پھر میں کول گیا۔ اس وقت وہ ہی ملنا جو میں ایک بندنوں چیز زین میں چاندی نہ ہو، یہ تو اوہی بابا جی پھر میں لب دا سی۔ لیکن دے کوٹ مٹھا شریف آجا۔ اچھا۔ تو یہ جو میں آجا ہوں میں پھر میں خواب دوچ بیدار ہو گیا۔ اچھا، آگ کھول گی؟ اچھا، آگ کھول گی۔ تو وہ دو ترجدہ ٹائم سی، ازان آ رہی سی، ترجدہ۔ اچھا، پھر اگلا خواب آیا جی چونہ نے کہا کہ تو اپنے نام دینال جلالوی لاؤ؟ یہ جلالوی اللہ اس تو پہلے دکھا لے، بہت پہلے دکھا لے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، روٹین ہوں میں شریف پہنچا۔ اچھا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اپنا ہوتے مہینو دین محبوب ریجا صاحب نے، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی اندار شریف لیا دہا تھے کیا۔ ہاں جی، چھے کہ شریف لیا دیں ہے جنمائی ہے جنمائی ہے۔ انہاں نے وہ سارا واقعہ سنایا، میں یہ ہے جی، اس طرح ہے۔ انہاں نے کہا ہے، بلکل تسی ٹھیک آگئے ہو۔ اپنے مقام تے آگئے اور اپنے گھر آگئے ایسوں طول کیوں کہے نہیں گھر دن چین جڑے ساڑے کل ہی آندھے نہیں ہاں جاں معنو دین مغروب کنے جاسے ہاں جی پر بلکل ٹھلی اجکالو تھوڑے جلی لائن اچھا اللہ دلہ سید دین جی پچھلی دفعہ میں آئر سی تھوڑے دن پہلے انہوں نے ملنواستے تھے اچھا پہلے تاڑی شاعری تاک کی رنگ سی؟ موضوعات کی سن تاڑی شاعری تھے؟ پہلے جڑے موضوعات ساڑنا جی اتنے کوئی خاص نہیں آئے لیکن شوق اسے دی سی سوفیادی شاعری جڑی ہے سوفیادہ کلام پڑھنا سوفیادہ لگاؤ سوفیادہ مقصد مقتلق کتابان دی چیزاں پڑھنیاں لگاؤ اس طرح ہی جو میں ایک جڑا نا جی ہو ٹھیک ہے اے تسی پہلے ہو حق ہو لکھی؟ ہاں جی ہو حق ہو لکھی ہو حق ہو تسی سلطان بہو رہا تو متاثر ہو کے؟ نہیں اے سر میرے جڑے والد صاحب ہیں نا جی وہ مرید ہیں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی حضرت حبیب سلطان رحمت اللہ علیہ دے ٹھیک ہے جی جڑا سلطان بہو تاک جاند ہے جی ہو تکریم پانس سکتہ تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بھی چونکہ ایک درویش آدمی سی صوفی آدمی سی تھے ظاہری علم تا صاحب زہرہ کونی سی اونہ کو لیا دنیاوی علم سکول کالج بغیرہ دا لیکن اس روٹین آل جی اللہ اللہ تے جڑا نا نماز دی پر بندی تے ہر چیز ہے کھا دی کھا دی کھا دی کھا سمجھے یعنی کہ نسیتہ وہ اینہ دا جڑا نا جی ہے کہ بڑا بڑا ایزار سی ٹھیک ٹھیک اور ایس طرح تڑا مطلب ایس طرح جی پھر روانی حوالہ تڑا والت تو ہی سی ٹھیک ہے توسی کنی تعلیم حاصل کیتی ہو میں سر تعلیم جڑینا جی تقریباً نومی وچھوں چھوڑ دیتا سی اچھا نومی دے وچھ نہ کچھ میرا نہ مسئلہ بان گیا سی میری طبیعت دے وچھ ٹھیک ہے کوئی دماغی مسئلہ جڑا نہ نظر دی کمزوری نظلہ زکام بغیرہ ایس طرح جی چیزاں ایتھے میں لاہور بھی آیا ایک دور کیمسی اور نہ کول کافی لوگاں کول علاج کروایا لیکن نہ ہو ٹھیک نہ ہویا ٹھیک ہے تے ویسے اسادزہ کرام لی بڑی مہربانی انہاں نے کہ مینوں جناب بڑی لگاؤ بڑی میند انہاں نے کہا جی پوری نومی کلاس دے وی تسی دوارڈا نام داخل راسی اس پن فارغ نہیں کر دے ٹھیک ہے تے تسی تیاری کار لو میں کہا جی میں اس طریقے اگے تاں پڑیا کوئی نہیں ہے تقریباً ساتھ ڈیار سو بچھو پانسو سولہ نمر پھر میں لے لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پھر میں جی انہاں نے کہا جی میں اس طرقے مزید نہیں چل سکتا ٹھیک ہے آپ نے کوئی کلام سنوانا سانو ٹھیک ہے کلام تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ سونا اللہ سونا تیرے باج ہور نہیں ہورا اللہ سونا اللہ سونا تیرے باج ہور نہیں ہورا ٹھیک ہے پسیہ میں وچ بہت برائیاں دیمی فضل دے نال رہائیاں رحمت تیری باغ جگہ اونا تیرے باغ ہورنی اونا تیرے باغ ہورنی اونا کیا کہنے چاہتے ہیں سب کچھ وچ خزانے تیرے رب سین لک شکر انے تیرے ماشاءاللہ امتی وچ محبوب گنونا تیرے باغ ہورنی اونا کیا کہنے بن تیرے نادر کوئی ہورے نفس امارے لائے کھورے کیا کہنے میکو صدقہ یار بچونا تیرے باغ ہورنی اونا رب سائیاں میری چولی پر دے سینہ نازدہ روشن کر دے داگ جدائیاں والا دھونا تیرے باغ ہورنی اونا کیا کہنے اللہ سونا اللہ سونا ماشاءاللہ بہت اللہ اور سناو سانے کچھ اس وقت جی نظم شروع کیتی ہے جی اور میں سانے سنا دے میں کچھ چیزوں چیزوں سنا دے نیت کر کے کلم اٹھائی نیت کر کے کلم اٹھائی نیت کر کے کلم اٹھائی اللہ سونا جھوک بسائی شیر نے موتی ہیریاں ورگے پڑ دی پئیے کول خود آئی اللہ ہور توفیق چا دے وے وے جولی دے پاوے میوے وانگ نگینے مڑیا آپ پے میں مندری تے شیر نے تھے وے میں مندری تے شیر نے تھے وے میں نکمی کو جی کملی کیا کہنے ماشاء اللہ میں نکمی کو جی کملی گل میری عرفانی ہے اللہ رازدہ بانی ہے بس دو جی کور کہانی ہے اللہ را آزدہ بانی ہے بس دوسری کوڑ کہانی ہے اے میں شروع کیتا سی گنجل دندے دے کش لوگاں دے خیال دا سامی کش لوگاں کنجل کش لوگاں کنجل کنجل کش لوگاں کنجل دندہ جیسرا ناز کے آلوینے لکھا سی تومے گورک دندہ اور دوسر پتیر سامی ٹھیک ہے تو اندے وچھ کچھ جڑینا جی علماء دین وہ بھی تھوڑا جانا کہ اندے سی بھی یہ لفظ جڑینا تھوڑا جانا قابل اعترام نہیں ہے تو میں چلو کوئی قابل اعترام لفظ اندے وچھو ابھی یہ دو انہوں علاق کر کے یہ تو پھر میں انہوں شروع کر دیتا سی کہ نا گنجل نا دندائے نا گنجل نا دندائے اچھا ہے کہ دل تے نقشکنڈائے دل تے نقشکنڈائے ٹھیک ہے جاتی اندر میں پائی آپ ہی ایک اکلہ ہے اے سیدے ہن روپ نیارے سورج چانتے انبر تارے گورے ککے کہرے کارے اچھے میلتے کچھے ڈھارے آنال حق دا بیتنوکھا کہ واحد لا مکانی ہے اللہ راز دا بانی ہے بس توجی کو اڑکانی ہے ماشاءاللہ بہت اللہ ایسے نوی جی میرے میک گل ہے کہ اٹرپیا جی وہ راز ربانی ہے رہا کیسی جی اللہ راز دا بانی ہے اللہ را راز دا بانی بانی راز دا بانی ہونا یعنی کہ ساری چیز دا خالک مالک بانی بانی بناوا نا لے نا پکانی ہے اس راز نو ہی انہیں بنایا ہے اس راز نو ہی انہیں بنایا ہے اے بڑی خوبصورت کرلہ ہے بہت اللہ بہت اللہ ٹھے ہ ہکو چونے ہی سانوں کو چیزیں سنادیا ہے ٹھے ہکو چونے ہی سنادیا ہے ٹھے ہے مطلب ٹھے ہا رز ہی اپنی آج کال رہائش کیتے ہیں ٹھے چک نمبر دو سو بہتر گاہ پہ جی ٹھے سیل جڈام گلا بے چھاہا جی ماشاء اللہ ہوتے ہی دیرہ ہوتے ہی جی برکل ہوتے ہی یہ کافی رضا کے واغ ولا والماہی آیا ستڑا میرا بھاگ جگہ ہے ماشاء اللہ ستڑا میرا بھاگ جگہ ہے ہس کے سیوں خسیا میں نو کیا کہنے من وچتا عشقیدہ تایا ستڑا میرا باغ جگایا سورج چانتے تارے آئے غیر نہ اپنے سارے آئے سورج چانتے تارے آئے غیر نہ اپنے سارے آئے محفل وچ آ رنگ بنایا ستڑا میرا باغ جگایا کیا کہنے مندیاں آسان پوریاں تھئیا مندیاں آسان پوریاں تھئیا غل مل جشن منودیاں سئیا لکھیا ازل دا جولی پایا ستڑا میرا باغ جگایا کیا کہنے تے عشق دا ترچا عشق دا چرچا حر تھا ہویا عشق دا چرچا حر تھا ہویا شوک دا نانگے میں دا مویا تودا نازو ورد پکایا ستڑا میرا باغ جگایا کیا کہنے باغ ولا والماہی آیا ستڑا میرا باغ جگایا بہت اللہ بہت اللہ بڑا اچھا لگا ہے سر اور تصویب بہت ہی خوبصورت اور ایک روانی کیفیت بنا دیتی سارے گالوا دی اپنے خوابان دے نالوی اور اپنے کلام دے نالوی جی جی تو کچھ کرنا چاہوگے آپ ناظرینوں یہ سوال لینا ناظرین دے واسطے نانجی میری ایک ایک کوئی چیز ہے جڑی میں اندے ویچنا کچھ ایک شیر دے سورت دے ویچ لکھی ہے دار مرشد دا مول نا چھڑی دار مرشد دا مول نا چھڑی رسا ہرا سواس دا بڑی پانی رید پرید دا لاکے من ویچ اشک دا بوٹا گڑی جاں پھولن تے آیا دے سی پیار پریم دا جھوٹا حسد تے لالچ مر جانگنگے چٹا تھی سی دل ملوٹا اگل اشک دے مفتی درسی ہے وچ بکا زندگانی ہے بہت شکریہ جناب ناز جلالوی صاحب اور حکیم ناز جلالوی ناظرین ساڑھے نال تھا اور ہم نے بڑی سنیاں گلان کی تیاں نے اور ساڑھے نال بڑی ایک روحانی سانچ پائی ہے اپنی شایری سنائی ہے اور اسی انہاں بہت اینہاں دے ممنونہ کے تشریف لے آئے اید نالی پروگرم دا بلا موقعہ اجازت چانے ہیں انشاءاللہ فیر حاضر ہوں گے انشاءاللہ فیر حاضر ہوں گے انشاءاللہ فیر حاضر ہوں گے انشاءاللہ فی او سولے تک لہوی یار حوالے رب دے ملے چار دنہ دے او اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے راب راکہ تے اللہ بیلی